موسیقی 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 ہوں گے 60% moderate ہوں گے اور 20% پھر hard ہوں گے cognition level میں recall یعنی کہ جو theory based ہوتے ہیں وہ 70% mcqs ہوں گے اور application یعنی کہ جنہ miracles وغیرہ ہوتے ہیں وہ 30% ہوں گے exam duration بھائی 3 اور 30 minutes ہے اور difficulty cognition levels ہے وہ all papers سے maintained رہے گا اس exam کے venues کہاں کہاں پھر ہوں گے یعنی کہ جو mtcqt کے exam ہے وہ کن کن cities میں لیا جائے گا تو پورے پاکستان میں 21 different locations ہیں جہاں پہ test conduct ہوگا اور 9 locations ہیں internationally national venues میں ہیں لاہور, سیالکورٹ, خیرپورٹ, اپٹاباد ملٹان, ساہیوال, کراچی دیائی خان, فیصل آباد اسلام آباد, حیدر آباد پشاور, کجرہ والا کوئٹا, نوابشا سوات یا مالکند دیجی خان, مزفر آباد میرپور, ازاد جمع کشویر اور بھاوالپور اور گلگیت کی national venues جہاں پہ test conduct کیا جائے گا اور پھر international venues ہیں Saudi Arabia, UAE, Qatar, Canada, USA, UK امان, بہرین اور Australia last time 2022 2022 میں کیا ہوا تھا کہ یہ سارے venues انٹرنیشنل ان سب میں گھنڈر نہیں کیا گیا تھا بلکہ صرف دو ہوئے تھے ایک سعودی عرب تھا اور دوسرے شد I think UAE تھا کیونکہ فورم سورنرز بہت کم تھے تو انہوں نے venues کو merge کر دیا تھا تو اس سال بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل venues میں تھوڑی بہت چینجز کر دیں اس کے علاوہ eligibility criteria یعنی کون کون apply کر سکتا ہے تو کوئی بھی پرسن جو پاکستانی ہو overseas پاکستانی ہو یا پھر foreign national ہو eligible registration کرنے کے لئے تو second point ہے آپ کا ضروری نہیں کہ FSEA پھر A-level result آ چکا ہو تب ہی آپ apply کریں ڈیپینڈ کے لئے بلکہ result یا پھر degree required نہیں ہے تیسرا point ہے کہ کوئی بھی candidate جو ہے وہ ڈیپینڈ کے لئے exam ہر year صرف ایک ہی دفعہ دے سکتا ہے کیونکہ ایک ہی دفعہ خندق کیا جاتا ہے اور پھر یہ بعد اس کی registration fees کتنی ہو گی تو پہلے جب PMDC تھا پاکستان medical and dental council 2020 تک تب اس کی fees 1500 روپیس ہوتی تھی اس کے بعد جب پاکستان medical کمیشن آیا PMC 2021 اور 22 میں روپیس 6,000 تھی fees تو اب اس سال جب PMDC واپس ہے تو ابھی تک کسی کو بھی آئیڈیا نہیں کتنی فیس ہوگی 1500 ہوگی 6000 ہوگی پھر کتنی ہوگی کوئی بھی اس کے وانڈ ہوگی تو یہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن آئی جب ریجیسٹریشن سٹارٹ ہوں گی تب ہی کچھ کنفرم بات پاتا چلی اور پھر لازٹ پر 2023 کا MDC کپ کنڈک کیا جائے گا تو 4 جون کو ایک نوٹیفیکیشن دی تھی PMDC نے اس کے مطابق یہ پروپوس کیا گیا تھا کہ اس سال MDC 27 اگست کو کنڈک کیا جائے گا اس میٹنگ میں انہوں نے صرف یہ پروپوس دی تھی کو کنفرم بات نہیں کی تھی اور دوسری بات انہوں یہ گئی تھی کہ سلی برس ہوگا وہ لازٹ رہے سے سیم رہے گا اگر آپ کو سلی بس ہوئی تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سلی بس کال لنگ ڈال دوں گی وہاں سے آپ جا کر سکتی ہیں اس کے بعد ایک اہم بات جو انہوں نے اس میٹنگ میں ڈسکس کی تھی کہ نمز جو ہے وہ اس سال ایڈمیٹنگ انیورسٹی ہوگا تمام آم فورس ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹر میٹیکل انڈینٹل کالیجز کے لیے کیونکہ ہر سال نمز کنڈک کرتا ہے تو اس سال بھی وہی سیم رہے گا اس کے بعد 26 جون کو ایک اور نوٹیفیکیشن آیا جس میں انہوں نے یہ بات کنفرم کر دی تو 27 اگست کو ہی ایمڈی کنڈک کیا جائے گا اور دوسری بات یہ تھی کہ پرویشنل لیول پر ہوگا یعنی کہ آپ کو اپنے پرویشنل بک سی فالو کرنے تیاری کرنے کے لیے اور لازم میں نے بات کہ ایمڈی کی ریجسٹریشن میں ہوں فورس ویک جلائے میں سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ ریجسٹریشن 20 سے 25 days کے لیے اوپن رہیں گی تو اگر ایسا ہے